نوازہ میں نے گا چی چیمار ننڈا پوٹی نوازہ روڈ میں پوکھر دیدیا پوکھر سے بھی سر گا چی نمسکار سبی کا شاگت ہے بیہار کے دربنگا سے دکھت خبر آ رہی ہے بتا دیں کہ دربنگا کے بینی پور چھتر میں ایک یوبک اور یوبتی کے آتمہتیا کرنے کا معاملہ شاملے آ رہا ہے دربنگا جلا کے رام بھدرپور پانچائت کے رہنے والے عجائق کامتی کی موت ہو گئی ہے بتا جا رہا ہے اور وہیں بینی پور چھتر کے پوجہ دیوی کی موت ہو گئی ہے بتا جا رہا ہے کہ دونوں پرم پرسنگ میں یہاں پر بہت دنوشے تھے اور اسی دوران کسی بات کو لے کر دونوں کے بیچ انبن ہوئی یہ بات بتا جا رہی ہے اب پولیس کے چھانبین میں کیا بات نکل کر آتی ہے یہ سب سے بڑا دیکھنے کی بات ہو گئی لیکن اس پیچ بڑی خبر دربنگا جلا کے رامبھردرپور پنچائت کے عجائق کامتی کی موت ہو گئی ہے پورا ماملہ بہیرہ تھانا چھتر کے ناوادہ گاؤں کی گنیس کامتی کی 35 ورسی پتنی پوجہ دیوی اپن اس کے پریمی رامبھردرپور نیوازی کی شوری کامتی کے پتر عجائق کامتی نے مجھورہ اشتیت ایک ہوتل جو ہوتل کا جو سرک کنا رہی ہے خاص کر مجھورہ میں وہی ہوتل کی بات بتا جا رہی ہے جہاں پر یہ دونوں 114 نمبر جو کمرہ تھا اس میں بھوک کر آئے تھے اور اسی دوران کسی بات کو لے کر یہ گھٹنا ہوئی ہے بتا جا رہا ہے کہ جو 28 سپریل کی رات جہر کھا لیا تھا گمبھیر حالت میں دونوں کو بینی پور ارومنڈل اسپتال اراج کے لئے لائے گیا وہی پریوار کی مانے تو وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے پریوار کے خاص کر پنچائت کے مکھیا نے کہا ہے کہ اس کی جانچ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے 26 سال کا لڑکا اور 35 سال کی لڑکی کہیں کہیں یہ ساجس لگ رہی ہے جس کی پوری اچھے طریقے سے جانچ ہونا چاہیے پریوار کے لوگ کافی ٹوٹ چکے ہیں پریشان ہو چکے ہیں رو رو کر ان کا بڑا حال ہے بتا دیں کہ مرتک کے شب کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ رات میں نوادہ کے ایک بغیچے میں فیق دیا گیا جو پوجا کیوں مرت بھوست کر دیا گیا تھا اسپتال میں فہین اجا کی استیتی گمیر دیکھتے ہوئے اسے ڈی ایم سی ایچ ریپر کر دیا گیا تھا ڈی ایم سی ایچ میں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی مرتکہ کے سب کو رات میں ہون نوادہ کے بغیچے میں فیقنے کی جو بات آ رہی ہے وہ صبح ہونے پر گرامنوں کو لاس دیکھ پہچان لیا تھا اب لاس فیقہ کون کیسے اٹھایا کیسے کیا ہوا یہ پولے کہیں کہیں پولیس کی چانچ کا بشہ ہے اور اگر اچھے سے جانچ کیا جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اسپتال پہنچنے پر جو محلہ مرتکہ ہوئی تھی اس دوران ہوا کیا تھا بہرہ تھانا پر وہاں پر سب کو خاص پر بتایا دے کہ لایا گیا تھا تھانا پر اس کے بعد جو وہاں پر جانچ کیا گیا تھا وہیں جو بینی پور انومنڈل کے جو ڈی ایس پی ہیں امیت کمار کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ پریم برسنگ کا بتایا جا رہا ہے پولیس معاملے کی تاقیقات کر رہی ہے جہر کھا کر ہاتھ متھیا کرنے کی معاملے میں یوڈی کیس درج کیا جائے گا ایسے چو بی کیس برجیس نے کہا بتایا ہے کہ یہ معاملہ پریس پرسنگ سے جڑا ہے دونوں مجورہ کے ایک ہوتل میں کمرہ بک قرار کر رہ رہے تھے اٹھائیس اپریس کی رہے وائیتھانا دھیاکش نے بتایا ہے کہ جو سسرال والے ہیں یوٹی کے انہوں نے پوجہ کے موت سے ڈر کر اپنے گاؤں کے بگیچے میں سب کو پھیک دیا تھا ایک گھٹنا جو ہوا ہے جس میں اجائے کامتی نام کے یو بگ کی موت ہو گئی ہے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس مجھے جانکاری ہم مدوانی رہتے ہیں مجھے جانکاری یہی ملا آٹھ بچ کے کچھ منٹ پہ آٹھ بچ کے کچھ منٹ پہ کہ اس کا حلت خراب ہے وہ فون کر کے اپنے بھاوی کو سوچنا دیا جو کی بینیپور میں چھی نوازہ میں تو وہ پھر وہاں پہ گئی دیکھا ان کو لوٹ پوٹ تو اسے اٹھا کر کے بینیپور کے اسپطال میں بھرتی کروایا اور پھر پھنا وہاں سے ریفر کیا تو دروانہ کون تھا وہ وہ میری بھاوی تھی نی نی لڑکا کون تھا آپ کا بھائی تھا کتنے بھائی ہیں ہم تین بھائی ہیں آپ کا نام دوسرا آپ بڑے ہیں آپ بڑے ہیں نہیں ہم بیچ بیچ والے ہیں بڑے والے کا نام بیجای کامتی اور چھوٹا آجائی کامتی کیا کرتے تھے یہ یہ فلپکار میں کام کہاں پر کتنے برسوں سے دو اڑھائی مہینہ سے اس سے پہلے کیا کرتے تھا اس سے پہلے دلی رہتا تھا دلی رہتا تھا کیسا سبھاب تھا آپ کبھی اس کے ساتھ رہے ہیں کیا لگ رہا تھا کہ جو ابھی آروپ لگایا جا رہا ہے چاہے جو ساکچ ملا ہے پولیس کو اس میں کیا لگ رہا ہے کہ مجھے اس میں ڈاؤٹ لگ رہا ہے ڈاؤٹ لگ رہا ہے جو مہینہ کے ساتھ روم بک کر آیا ہے جو اس کا آدھار کارڈ وہاں پر ملا ہے تو اس میں کیا آپ کو کیا ڈاؤٹ کہاں ڈاؤٹ لگ رہا ہے اب اتنا تو نہیں پتا پورب میں پورب میں اس کا ایسا کچھ لکشن یا ایسا کچھ دیکھے دیکھے ہمیں کبھی نظر نہیں ہے ایسا کچھ نہیں دیکھے جو پریوار کے آروپ ہے جو مہیلہ پکچ کا آروپ ہے اس میں یہ لگایا گیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ڈی ایم سی ایج کے لیے لے جا رہے تھے اسی دوران اپنے مہیلہ کو کسی بگیچے میں پھیک دیا ہے یہ آروپ لگایا گیا ہے آپ کے پریوار جو پریوار ہے پریوار ہے ان سے ملنے کے لیے آپ آیا ہے کیا معاملہ پتا چلا اور کیا کہیں گے آپ ہم یہاں پر آئے ہیں جیسے بہت بڑی گھٹنا ہو گئی ہے اس پریوار کا سب کچھ اجر گیا ہے سب سے چھوٹا لرکا تھا اور جو ستیتی ابھی دیکھ رہے ہیں جو پیجے سے پتا چلا اسی حساب سے اس کا نصبک سی جانچ ہونا چاہیے لرکا وہاں کام کرتا تھا اس ستیتی میں کیسے اس کی موت وہاں پر میں کیس طریقے سے ہوئی یہ ایک جانچ کیا بھی سے بنتا ہے ہم ایک تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی درباہ کی بات ہے ہمارے گاؤں کے لیے کہ میں لیے یہ نبیوبہ کا لرکا بہت اچھا لرکا تھا سامیلو لرکا تھا ہم لوگ درکی اطور پر اس کو جانتے ہیں اور ان کے پریوار بہت اچھے دھنگ سے ہم لوگ جانتے ہیں بہت سامیلو پریوار کے لوگ ان لوگ کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ لوگ سے باہر کام کرتے ہیں سب طریقے سے رہتے ہیں اور لیکن اس لرکا کے ساتھ کیا ایسا کس حساب سے کیا کیا گیا جو سرکے کی مرتی ہوئی یہ کہ جانچ کا بھی سا بنتا ہے اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جس پکس جانچ ہونا چاہیے جو کہ اس پریوار کا منہ گھر سمجھ لے اوجر گیا سب سے چھوٹا لڑکا تھا آپ سمجھ سکتا ہے کہ چھوٹا لڑکا سے ہر ایک آدمی کو ان کی ماں بھی نہیں تھی سب سے بڑی باتن کی ماں بہت دن پہلے اس پہلے کر گئی گھر میں ایک بڑھے پیتازی ہیں دو بھائی تھے بھتیجہ یہ سب تھا ایک عجت پرتیشتہ مانو مریضہ پر بھی پڑتا ہے اور اسی لیے ہم چاہیں گے کہ اس کا نیس پرکس ابھی تک کیا معلوم پڑا ہے آپ کو ایک ایجے مکھیا آپ کو کیا معلوم پڑا ہے آپ کو جانکاری ملی کس طریقے گھٹنا گھٹی ہے کل اس کے بعد ہم اس پر میں گئے وہاں اس پرکس کی نکٹی پڑ چکی تھی اور اس کا پرشماتم کرا کرتے ناس پڑا ہے دلوپت جو ہمڈوری کی رواج میں ایک سب سے اس کا ڈاسنکار دیا ہے اور اس سے زیادہ بھی تک کوئی کچھ لڑکی کے ساتھ ایک لڑکی کو بھی یہ ہموکھیا ہے یہ ہموکھیا ہے یہ ہموکھیا ہے اور ہموکھیاں بھی میرا ہے اس لئے ہم اس لڑکا کو بھلی بھانتی جانتے ہیں وہ اسے طریقے کا لڑکا ہی نہیں تھا اس پر میں سارا روپ جھوٹھا لگیا جا رہا ہے چونکہ آپ کسی کو ایک دن دیکھے گا دو دن دیکھے گا نہیں پرچان پا ہے اگر اس کو برابر دیکھتے تھے پالے وہ دلی رہتا تھا ابھی وہ وہاں پالے میں کام کر رہا تھا برابر ان سے جب وہ گاؤں آتا تھا کبھی کبھار تو بھیٹی بھلاکات بھی ہوتی تھے تو اس کیریکٹر کا وہ لڑکا ہی نہیں تھا کسی آسانکہ سے اس پر کھو سکتا ہے کہ اس طرح کی بات ہو اس میں جھوڑ کوئی ساجیس ہے اور جہاں تک ہمیں پتا چلا ہے کہ 33 برس کی مہلہ تھی یہ 26-26 سال کا لڑکا ہے 33 برس کی مہلہ ہے تین بچے کی ماں تھی تاکر کیا ہے میرے ہی سافت سے تو اس میں بہت بڑا کوئی ساجیس لگ رہا ہے یہ لڑکا اکتم کدابی ایسا نہیں تھا آپ ہمارے گرامین سے پوچھ سکتے ہیں ایجے موکھیا میں بات بولے ہمارے سیکرو گرامین سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ لڑکا کسی سے سر اٹھا کے بات نہیں کرتا تھا اگر اس کے ساتھ ایسا جہاں نے اپراد کسی ہویا اسی لیے یہ جانسکہ بھیسا ہے اور ہم چاہیں گے اس پر سے پردہ اٹھے پریبار کا تو جو اسٹیتی آپ دیکھئے رہے ہیں کوئی مانے لیجے پھولی کیا اسٹیتی آپ نے دیکھا ہے پریبار اسٹیتی دیکھ رہے ہیں تو گری پر بار آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا گھر وہ گھر ابھی یہاں پر میں سارا ہے سارے آدمی ہیں دیکھئے میں آلیٹی ہو رہے ہیں کوئی بہت سابستہ میں کسی کو کوئی سودھ نہیں ہے ان کے بابو جی کا ہٹ کی سمسیا ہے ان کا بھی ٹیٹیمنٹ چلے ہیں ان کے چچا جی کا ہٹ کی سمسیا ہے ان کا بھی ابھی ایک گھنٹہ پڑھ ہی ڈاکٹر سے دکھا کر کے لائے گیا ہے اب اس پرستیتی میں ہم لوگ اپنا سیم سیم لیکن وہ لڑکہ ایسا نہیں تھا جس طریقے کا آروپ ابھی تک اس پر میں لگ رہا ہے اتنا میں پورے بشواس کے ساتھ کر سکتا ہوں کیا لگ رہا کہ پولیس اور اسپطال کے بیچ میں کے بعد پتا چل جائے گا کہ ہٹل میں کتنے بجے انہوں نے کامرہ لیا اور پھر آٹھ بجے اگھٹنا کیسے گھٹی یہ چیز تو وہاں کا جانس کا بھی سا بانتا ہے جو بھائی کس طریقے اگر مان لیجے پولیس پرساسن یا مان لیجے ہٹل کے مالی کے سجگتا سے اگر دھنگ سے اگر دیکھا جاتا چونکہ میرے خیال سے ایسا ماننا ہے کہ ہٹل میں بھی ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ پرین سے بلا کر کیا ہٹل میں مطلب سب سے بری بات ہے کہ پرین پرسنگ میں ہے تو ان کے پریبار کے آدمی کو پتا رہنے چاہیے ہٹل میں کوئی آتمتیا تو نہیں مطلب کیا اور ہٹل میں مالی آتمتیا کئیسے کڑے گا یہ بھی ایک سماسے آپ سلی کر رہے ہیں مالی ہٹل میں کئیسے آتمتیا ہوگا کوئی آدمی ہٹل میں جبردستی کسی کو نہیں لے جاگا اس کو کمرہ ہی نہیں ملے گا سی سی ٹی بھی جگہ جگہ لگا رہا تھا آخر وہ ہٹل میں گیا اور آٹھ بجے میں اس بات کی جانکاری ہوتی ہے اب کتنے بجے ہٹل میں گیا انہ اور دونوں ٹائم رہتا ہے اس کے بعد اس سارا راج کھل جائے گا جا کیا ہے کیا نام ہو چند سکھر جائے پہل بات ہم مدونی سے ہم کو انفرمیشن میاں سے انفرمیشن ملا مدونی سے دکان ساپ میرا کھلا ہی تھا اور ہم وہاں سے نکلے اہدر سے میری بھاوی ان کو لے جا کر بھاوی کے جانے کا ٹائم کیا تھا آٹھ بجے صبح میں شام میں آپ لوگوں کو انفرمیشن کتنے بجے مل گئے آٹھ بجے آٹھ سے دس منٹ پالے ایسے رات میں گھٹنا کے ترنت باد ملا یا نہیں مطلب جب بیشین ہو گیا تھا جو گھٹنا اسطحل اس ایریا میں آپ کا کیا ریلیشن ہے اور لڑکا کیا ریلیشن تھا میرا ننیحال بھو کہاں پر کون سے گاؤں میں نوادہ نوادہ گاؤں میں میرا بھائیہ کا سسرال بھائیہ آپ کے بھائیہ سسرال بھی وہیں پر ہے جی لڑکا کہا رہتا تھا بینیپور یا نوادہ بینیپور سے آگے رہتا تھا پریوار آپ ہیں اور آپ موجود ہیں آپ کا کہنا ہے آپ کے بھائیہ موت بھی ہو گئی ہے آپ کہیں جو آروپ لگا رہے نہیں یہ آروپ تو غلط کی ہے گلت ہے یہ آروپ کیا آروپ غلط ہے ساجیس کے تحت گیا ہے یہ جو دونوں میں فریم تھا یا اس کو لے جا کر کے یہ کیا گیا ہے ایسا کچھ آریا نہیں تھا میرا بھائی بھی یہاں سریوس تھا ہم لوگ اپنے بھائی کو بھائی لے کے آگئے ہسپیٹل اس کا عمر کتنا ہوگا لگ 26 26 تو اس سادی کا چرچہ کر رہے تھے گر میں کیا ابھی چرچہ نہیں کر رہے تھے کیا نام آپ کا میرے نام سندوست پیتا جی پیسوڑی گاؤ رام بھائی بھائی